ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفیکس نیوز 24x7 ہر تازہ طریق خبروں کے لیے دیکھتے رہیے انفیکس نیوز کو یوٹیوب کا سبسکرائب کریں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں شاغوز ہوتل اور شکتی کرن سرویس کے مالک اخیل احمد نے ایک پریس میٹ کا احتمام کیا تفصیلات کے مطابق فیلحال جو ہوتل چلا رہے ہیں شاغوز ان کا ایگریمنٹ 2016 میں ہی مکمل ہو چکا ہے تب سے یعنی پانس تا چھ سال سے بغیر ایگریمنٹ کے یہ ہوتل چلائی جا رہی ہے اور اس کا کیس زیر بحث ہے اخیل احمد نے پریس میٹ رکھنے کی وجہ سے آگائی کروائی انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ان ہوتل والوں سے شاغوز ہوتل کے خریب شکتی کرین کا آفیس بھی ہیں ان کا راکھ تین بجے کے خریب یہ گنڈا اناسین نے انہیں بات کرنے کا منصوبہ بنا کر بلائے اور انہیں جان سے ماننے کی دھمکی دی اخیل احمد بہت گھبرائے اور ڈرے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے پریس میٹ کا احتمام کر کے یہ تمام باتوں کا خلاصہ کیا ان تمام باتوں کے خلاق انہوں نے لنگرہوس پولیس ٹیشن میں ایک کیس درڈ بھی کروایا انہوں نے کمیشنر انجنی کمار سے عدبن گزارش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جان کی حفاظت کریں اور صدر منلیز بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو اس جانب توجہ دیتے ہوئے التجا کی کہ انہیں جان کا دھوکہ ہے اور خطرہ ہے ان کی حفاظت کے انتظامات کرے شاغوز ہوتل کے مالک نے میڈیا سے مقاطب ہو کر تفصیلات بتائی دیکھتے ہیں یہ تفصیلی ریپورٹ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو میں اخیل احمد میرا نام ہے میرا کام شکتی کرنسلز میرا آفیس ہے اور یہ 9-8-86 و 17-18 دونوں پلات میرے ہیں اور یہ دونوں پلات جو ہے ایک پلات کو میں شاغوز کو ہوتل کے لی دیا دوسرا جو 18 پلات ہے میرا وہ جو ہے پارکنگ کے لیے کامن پارکنگ کے لیے دیا تھا میں شاغوز والوں کو وہ لوگ جو ہے وہ میری پارکنگ کو ختم کر کے پورا دروازے بند کر دیئے وہ کوٹ میں کیس چھڑ رہا اس کا کل رات میں جو ہے میرے کو رہبانی بھائی بھلا کے ہی یا ڈبا میرا میں ڈبا لاکے رکھا تھا وہ ڈبے کو ہٹا ہو بلکے بھولے مالا بھائی کیا ضرورت ہے ڈبے سے کوئی مطلب نہیں ہو تو میں جو ہے وہ کر دیتا ہوں آپ کی پراپٹی بدنام کر دیتا ہوں میں وہ کر دیتا ہوں آپ سمجھ رہے نہیں میرے کو ایسا نہیں ایسا نہیں ہو تو مالا بھائی صاحب اسی بات نہیں ہوتی تاریخی سے بات کر رہا آپ سیٹلمنٹ کی بات کرنے بلا کے آپ یہ دھنگی کی کو دے رہے ہیں میرے کو بولے تو آپ کی پراپٹی بدنام کر دیتا ہوں آپ سمجھ رہے نہیں آپ کو وہ کر دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں بل رہی اور میرے کو جان کا دھوکہ ہے جو شخص میں بھولا کے جو ہے ڈبا ہٹا سکتا ہے رات کے تین بجے لاکھے ہونڈوں کو لایا نہیں معلوم کس کو لایا نہیں معلوم ہٹا دیا ڈبا تو میں رات کے دو بجے تین بجے جا تو میرا آفیس 24 آور سرویس ایڈیپارٹمنٹ کو گرائنا دیتا ہوں میں اپی سیڈیل کو میں کہیں بھی پھیڑ سکتا ہوں تو میرے کو جان کا بہت زیادہ خطرہ ہے ان سے انہوں جو بولتے سائکو ہیں انہوں جو بولتے برابر وہ کام کرتے کیونکہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے میرے سے بات کرنے کے بعد یہ حرکت کریں انہوں جب یہ حرکت کر سکتا میرے کو کچھ بھی کر سکتے نہ میری جان کا خطرہ ہے میرے کو میں لنگا روز پیس میں کمپلینٹ کرا ایسے سے آپ میرے کو بلا کے توقع دیے کہ بھائی آپا ٹھیک ہے میں بلا کے بات کرتا ہوں بلے میں چاہ رہے انہوں میرے کو وہ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں ملے میں سے کمپلینٹ بھی اور اکنالیجمنٹ بھی دیے میں بھی یہ اکنالیجمنٹ بھی ہے لنگا روز پیس میں دی آسو میں یہ پرابرم کئی ہوئے سو لاتھار تک کا ٹائم بھی بولاویں اس کے بہت جید رات میں تین بجے یہ کام کر دی جب تین بجے یہ کام کر سکتے لوگ آتوم یہ کو مارنے کیتی دل لگتی میں اونر ہوں اس کا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کمیشنر صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے میری جان کی حفاظت لینا ہوں اب جو ساغہ سوٹ اپ ہے آپ پلیس کے اونر ہے آپ جی ہوں میں اونر ہوں کب تک ہے اگریمنٹ ہوں گا اگریمنٹ آلیٹی دوہزار سولہ میں ختم ہو گیا دوہزار سولہ سے بغیر اس کے چل رہے ہوں یہ کیس چل رہا ہے کورٹ میں سیٹی سیویل کورٹ میں چل رہا ہے میں ایویکشن کے لیے دالوں اس کا کورٹ میں ان کا کوئی ریسپانس نہیں آ رہا یہ ویڈیو بنانا کا میرا مقصد یہ ہے ہے کہ اس ساپ تک میری بات جانا اور اس ساپ اس کے اندر انٹریس لے تو میری جان بچ سکتی اس ساپ کئی جنوں کی ہیلپ کریں میں کئی ویڈیو دیکھا اگر اس پہ فیس بک پہ اس پہ دیکھتا ہوں میں تو میرا مقصد آپ لوگ بھولانے کا یہ ہے کہ کم سے کم میری آواز دویا اس ساپ تک جانا یہ کی شاکوز ہوٹر ہے تو لی چوکی تو لی چوکی کہہ رہی ہے شاکوز ہوٹر تو لی چوکی میں ہے لنگاور اس پیس میں کمڈنٹ لنگاور اس پیس نہیں وہ دیئے اس کا اگنالیجمنٹ دیئے ساپ میرے سے بلا کے بات کرتا ہوں بولے اور میں سٹی کمیشنر انجینی کمار صاحب سے بھی آبادن گزارش کرتا ہوں ساپ آپ کے بارے میں میں بہت دیکھا ہوا ہوں ابھی ویڈی ایکشن لیتے اور جو اس کی سالف کرتے تھا میری جان کا خطرہ ہے ساپ میرے گوھر جامین کا مسئلہ نہیں ہے میری جان کا خطرہ ہے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے کس حد تک بولے تک تک جا سکتے اس کا ایک ادھارن ہے کہ انہوں کچھ بھی کر سکتے انہوں سائکو ہیں تو میری گزارش ہے میری جان کی حفاظت درہ دیکھئے جو ہے آپ لوگ کے طرف سے اساس صاحب کے نالج میں آئے ساکھا میں اس وقت پریس میٹنگ کرار ہوں اور انجینی کمار صاحب کے نالج میں آنا بلکے یہ میں پریس کرار ہوں صاحب اور میری جان کا خطرہ ہے بس میرے کو ساتھ بے رات ٹونٹی فورو بس کی رہے میں جانا کرنا رہتا میرے کو مہی کے لئے پورا دیکھنا رہتا کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے لوں کیونکہ انہوں جو ہے پوری اپنے والی پہ آگے کیونکہ گلکان کا ایکسپریشن ایسا تھا اس سے میرے کو پوری تریخصہ یقین ہو گیا اب پہلے تو شک تھا تو بلکل یقین ہو گیا کہ انہوں کچھ بھی کر سکتے اور میرے لائیف کو تریٹ ہے ڈالی یہ گاڑی کس کی ہے جس کیس گاڑی ہے ٹھے گاڑی لگائیں گاڑی لگائیں ں ڈالی گاڑی لگائیں گاڑی لگائیں ڈالی گاڑی لگاڑی اس کی ہے اس سے کیا confident کرا ہم وا واپ موسیقی